اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب ہو کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گارڈنگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اینویل ڈیزی یا جسے اینویل کرائے سینٹھموم کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ لگانا شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میری گولڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم کس طریقے سے میری گولڈ کو لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ فرنڈز میں دیکھوں گی اگر کچھ تھوڑا سا سپیس مجھے مل گئی تو ساتھ میں کوئی اور ایک جو ونٹر کی ویرائیٹی ہے فلاورنگ اس کے سیڑ لگانا بھی شیئر کر دوں گی تو جو میں نے اس کے اندر لگانے لگی ہوں اس کے اندر میں نے سوائل جو ہے وہ بھر دی ہے میرے جو گھر کی گارڈن سوائل ہے وہ ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی لیف کمپوسٹ ہے اور تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے وہ گائی کی گلی سڑی گوبر کی خاد ہے مینشن میں نے کر دیا ہے اس میں میں اینویل ڈیزی لگا رہی ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ اس میں میں نے کس ونٹر کے جو فلاورنگ پلانٹس ہے ان کی سیڑ لنگ کی ہے اور یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے میری گولڈ تو یہاں پہ میں میری گولڈ لگاؤں گی جہاں پہ میں اینویل کرسانتھوم یا اینویل ڈیزی جو ہے وہ لگاؤں گی تو یہ اینویل ڈیزی کی سیڑ ہیں پورے پورے سیڑ پورڈ ہیں تو ان کو میں کھول کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھئے فرنس یہ میں نے سارے جو اس کے سیڑ پورڈ تھے وہ توڑ دیئے ہیں یہ سارا اس کا سیڑ ہے اور یہ سوائل جو ہے وہ میں نے اس کے اندر پہلے سے ڈال رکھی ہے اس طریقے سے اس کی اوپر جو ہے وہ آپ سپرنکل کر دیں سیڑ کو اور فرنس میں جتنی بھی آپ کے ساتھ سیڑ لگانا شیئر کر رہی ہوں جن پورڈ کے اندر میں کر رہی ہوں ان کے اندر نیچے ڈرینیج ہول ہیں تو آپ نے بھی اگر سیڑ لگانے ہیں تو پلیز اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ آپ کے جو بھی پورڈ ہیں جس کے اندر آپ لگا رہے ہوں اس کے اندر جو ہے وہ ڈرینیج ہول ہونا چاہیے کیونکہ اگر پانی جو ہے وہ نہیں نکلے گا تو پھر آپ کے سیڑ جہاں وہ جیمنیٹ نہیں ہو پائیں گے اور وہ جس پورڈ کے اندر آپ نے لگائے ہیں اسی کے اندر جہاں وہ گل جائیں گے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے ہلکا سا سوائل کو پر نیچے کر دیا ہے تاکہ سیڑ جو ہے وہ صحیح ہو جائیں اپنی جگہ پر تو اس کے اوپر میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں میں نے منشن کر دیا ہے کہ یہ کس ورائٹی کے اور کون سی جو ہے وہ سیڑ میں نے اس کے اندر لگائے ہیں اب اس کے اندر جو ہے وہ میں پورٹنگ بعد میں کروں گی پہلے میں میری گولڈ کے سیڑ نکال کے پھر شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھئے فرنڈس یہ میں نے ہاف پورشن پہ جو ہے وہ میری گولڈ کے سیڑ ہیں یہ پورے پورے سیڑ پورٹ جو ہے وہ میں نے لگا دی ہیں اب ہاف جو ہے اس کے اندر جو ہے میں کچھ اور سیڑ لگاتی ہوں کیونکہ پھر تھوڑا سا میرے لئے مشکل ہو جائے گا فرنڈس کیونکہ اتنے زیادہ چیزیں ابھی میرے پاس تیار نہیں ہیں جن کے اندر میں سیڑ لگا سکوں تو میں دیکھتی ہوں کہ اور اس میں میں کیا چیز جو ہے وہ لگا سکتی ہوں تو فرنڈس یہ جو ہاف ہے اس کے اندر میں سیلوسیا لگاؤں گی یہ مختلف کلرز ہیں اس میں کوکس کون کے اور سیلوسیا کے تو وہ میں مکس کلرز جو ہے وہ یہاں پہ لگا دوں گی کیونکہ یہ کافی سارے سیڑز ہیں لیکن فرنڈس آپ میرے پاس اتنی سپیس نہیں ہے جیسے جیسے اس کے اندر جو ہے وہ نکلتے رہیں گے پلانٹس تو میں ان کو آگے کہیں نہ کہیں لگاتی رہوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے تقریباً اس کے اندر لگا دیئے ہیں اب اس کے اندر میں پانی جو ہے وہ دے کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں پانی اتنا دینا ہے فرنڈس کہ یہ جو سوائل ہے یہ بلکل ڈرائے ہے تو یہ پوری جو سوائل ہے وہ ایک دفعہ گیلی ہو جائے اتنا آپ نے پانی دینا ہے تو فرنڈس یہ دیکھیں یہ میں نے پانی جو ہے اس کو دے دیا ہے دونوں جو میں نے سیڑ لگائے ہیں بلکہ تین لگائے ہیں تینوں کو جو ہے وہ میں نے پانی دے دیا ہے اس کے بعد اب اس سے میں ایسی جگہ پہ رکھوں گی جہاں پہ ہاف ڈے کی دھوپ اور ہاف ڈے جو ہے وہ شیڈ رہے کیونکہ ابھی ہمارے ہاتھ دن کو اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے تو سوائل بہت جلزی ڈرائے ہو جاتی ہے تو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ آدھا ٹائم جو ہے وہ اس کو دھوپ ملے اور آدھا ٹائم جو ہے وہ یہ شیڈ میں رہے تو ٹھیک ہے فرنڈس میں ہف کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اسی طریقے سے یہ جو سیڈز ہیں یہ لگائیں گے بھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے فرنڈس سیڈ لگانے میں تو آپ لوگ بھی سیڈ لنگ کیجئے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائی کیجئے تو ٹھیک ہے فرنڈس ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو کارنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنڈس آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال دکیئے گا اللہ حافظ